ہمارے عزیزہ نگرامی مجمع ہے میرے ساہ تو عزیزہ نگرامی ہم اہلی بیت کے ماننے والے صحابہ کا اہتران کرتے ہیں اسی لیے کیونکہ وہ اہلی بیت کا اہتران کرتے ہیں توجہ سارے مجمع کی توجہ جمعہ بیش کر رہا ہوں اے فائیوروں کا دور ہے پرچے کڑوانے کا شوق ہے جتنے مرضی پرچے کڑوانے روک نہیں سکتے شوق پرے کرنے گر لو میں توجہ ہم صحابہ کا بہت اہتران کرتے ہیں سارے صحابہ مختلف ہیں کچھ شرط پر صحابہ مرہوم دستیر کی حاجزہ ترمائے تھا صحابہ آسمان پہ ہو تو ستارے ہیں زمین پہ ہو تو ہدایت کے منارے ہیں ہم سب کی آنکھوں کے دارے ہیں رسول کے ہوں تو سب ہمارے ہیں رسول کے ہوں تو سب ہمارے ہیں نہیں جو سب کے ساتھ ہا اہلان کے راہی ہم 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 ہمہارا ایک راجو لیا ہے صرف ایک نیزان ہے کہ تمام صحابہ اہلِ بیل کا احترام اہلِ بیل کا احترام ہے ارے رسول خدا جس دیتی کی تعظیم میں کھڑے ہو جانے اور میں نے کہہ را ام المعنین نے فرمایا ایک امب المومنی فرماتی ہے وہ فرماتی کن علماء دخلا علیہ فاطمہ جب جب سیدہ بارکہ نسانت میں آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں ہے مجمع سیدہ آئیں شرمت رکھا چلی گئے پھالا لائیں پھر 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 کھڑے شرمت لائیں پھر کھڑے اگر دس دفعہ آئیں تو پھر پھر زفا تعظیم کرتے تھے اب مسلمانوں ملاؤں کی نام آنا مہا کی مانو ملاؤں کی بھائی حیدر حیدر سمجھو فرمارے سے لارے گا میں نے کسی کیا نام نہیں دیا ہے کہیں کم اللہ ہو اس دور کا ہو اس دور کا ہو اسلام آباد کا ہو اللہ نے کنا ملے یہ سیدہ کا دور ہے یہ سیدہ کی اولاد کا دور سیدہ شہدہ کا دور پورے دنیا کے اقدر ماننے والے ہیں ہر جگہ پہ دور تو یہ اہل بیت کا دور ہے میں پیش کر رہا ہوں قرآن و اہل بیت ہمیشہ باطیر مجمع ہے نا میرے ساتھ تو حبیر خدا بنا گا میں دو قرآن قدر چیزیں چھوڑے جا تھا اللہ کی کتاب اور اپنی اطرق اپنے اہل بیت تو آپ نے فرمایا قیامت تک کے لیے یہ باقی نہیں ہے قرآن میراث ہے اہل بیت وارث ہے اگر آج تک میراث باطی ہے تو وارث کیسے باطنے نہیں ایک اور جو لبش کرتا ہے مجمع کے لیے کہ بہت سے افراد کرتے ہیں بھے آپ نے یہ کناہ کرتے ہیں کیسے کناہ کرتے ہیں اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں شیطان سے مجھے بہتا دیا اچھ آپ شیطان سے مجھے ملا تو نہیں ہے اچھ آپ پہ بہتایا کیسے جو وسوسوں سے صدوریں کناہ قرآن میں ہے دلوں میں وسوسہ کرتا شیطان دل میں وسوسہ کریں آپ بہت جائیں اور وہ جو رحبان کا نمائن کا ہے وہ دل میں ہدایے نہیں جائے سکتا اجازہ نے کہاں بھی شیطان نظر نہیں آتا گھم رہ کر دیتا اوجو محبتوں کا ممنوع شیطان نظر نہیں آتا گھم رہ کر دیتا اور ہم کہتے ہیں رحبان کا نمائن کا نظر نہیں آتا غیبت میں ہے ہدایت کر دیتا لیکن شرق ہے ایمان رکھو تو ہدایت کرتا ایمان رکھو تو مدد کرتا اور بہت سے نظر نہیں آتا اللہ 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 اب وہ نمائن روکشو سواہل کیعط بگیسے مدد قلب غیبت میں بگیسے مدد قلب اور میں روکشو تو لامشک شاہر بہت سے مہارے بہت بہت سے مہارے بہت سے کہ میں یہ موتوں سے مزل مانا بہت بتا ہم بھی یہ کیا مردوں سے مدد مانگنا پیدت ہے نہیں ہے مردوں سے مدد مانگنا پیدت ہے مردوں سے مدد مانگنا پیدت ہے پھانے پینے سے کوئی زندہ نہیں ہوتا کئی چلتی پھٹی ناشے ہیں کئی کربلا میں سوے ہوئے لیکن زندہ ہے مردوں سے مدد مانگنا پیدت ہے ہم رسول اللہ خدا سے مدد مانگنا پیدت ہے علی مردنا سے مدد مانگنا پیدت ہے قرآن نے کہا شہید زندہ ہو بل احضاء ورن بہنگنا پیدت ہے جو رہے خدا میں ہارے جائے ہیں کمانڈ بھی من کرنا وہ مردان ہو زندہ کون زندہ دو آدمی جنگ میں جاتے ہیں ایک رسول اللہ خدا کو مانتا ہے دوسرا مردان ہے دونوں مارے جاتے ہیں مجھے مردان ہے ماننے والا زندہ ہے جس کا ماننے والا زندہ ہے وہ خود 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 لگا ہے اس نے خود بجنا بات پہنچ گیا اس لئے ہم اس ردوں سے ملت مانگنا پیدا ہم اپنے آئیم کچھ سندہ مانگنا پیدا اور اگر آپ نہیں پہنچیں تو مولا فرماتے ہیں خود امام فرماتے ہیں خبردار ہماری زیارت کے لیے کوئی یہ سمجھ کے نہ آئے وہ مردہ سمجھ کے آئے اس کی زیارت کا وہ اللہی کے مردہ سمجھ کے آئے امام اردہ کے زیارت کے لیے جائیں گے رنشان ہے تو پہلے ہر قرمازے پر اٹھا اس میں زخور اور اس میں چاہیے بکھئے مولا میں گواہی تھی کہا آپ میرا کلام سوچتے ہیں سلام کا جواب دیتے ہیں میرا کلام سوچتے ہیں جواب دیتے ہیں تو جلدت البقی میں ہمارے بہت مہاری ودیتر جیتے ہیں متبینے آگئے تھے جو وہاں کا عقب اللہ تھا آلِ سعود کا اس نے انہوں کا قلب نکالا صدی اللہ علیہ وسلم پہلکا تھا کہ کیوں مدد مانگ رہے ہو حضرت مصطفہ ساتھ ان کی زیارت کرنا بہتر ہے مدد مانگ رہے ہو اور اگر تم سمجھ گئے ہو مدد کر سکتے ہیں میں نے تمہارا مدد زمین پہ پھیکٹا تھا کہو اپنے حضرت سے تمہیں اٹھا کے آدم دیکھیں اور سے سنگے تھے اس مولا نے کہا ہمارے آلی ودیتر سے کہو اپنے امام حضرت سے مجھے قلب اٹھا کے دیکھیں یہ تو مدد کر سکتے ہیں جو نہیں تو انہوں نے جواب دیا اگر تیری دلیل مان جو کہ اگر یہ قلب اٹھا کے دیکھیں تو مدد نہیں کر سکتے ہیں تو تیری دلیل کے مطابق تو اللہ بھی مدد نہیں کر سکتا مہین یا مجمع ذرا اللہ سے کہہ قلب اٹھا کے دے اللہ قلب اٹھا کے نہیں دے گا کچھ دیکھیں یہ پریشان ہو کہ یہ کیا دلیل ہے میں تو خود نافر ہو گیا ہوں کہ اہلے بیان کو چھوٹے گا تو کافی نہیں ہوگا یہ اس چیئے نہیں بڑھنے کہ قلب اٹھا کے دے چھوٹے کام خود کرو پھلے پھلے گا تقدیر بدلوانی ہوں تو ان کے پاس ہوں یہ انہوں یہ انہوں کے پاس سے فالش کریں تقدیر بدلتی ہے بات پہتر یہ انہیں داری جڑھائیں علی ابھی علی ای علی 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 لکھنٹ علی میں جانتا ہوں کوئی دھنگوں سے بیٹھ لیا لیکن اس محمد سے سن رہے ہیں اس محمد سے دیکھ رہے ہیں میں آپ کا بہت ممنوع ہوں جنابِ سجل آپ سب سے سلامت دو رکھیں بی بی کا سایت قائم و دائم ہے پروردگار بس ایک دعا یہ ایسا سنہی دعا قبول ہے ہمیں آلِ محمد کے درد پر یا یا اہلِ بیت کے دعا آئیں بھئی بس میں اس حدیث کو مکمل کروں حدیثِ نبوی ہے میں دو قرآن قدر چندے چھوڑ جائے اللہ کی کتاب اور اپنے اہلِ بیت دو قرآن قدر چندے چھوڑ جائے اللہ کی کتاب اور اپنے اہلِ بیت سارے صحابہ پہنچوں چھے کچھ صحابہ کھڑے ہوئے کہا حسبونا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے یا رسول اللہ ہمیں آپ کے اہلِ بیت نہیں چاہتا ہے نہ کہنا میں تو ایک طبقے نے کہا ایک صحابہ نے کہا نعرہ ایک نے لگایا ہمیں صحابہ مل گئے حسبونا کتاب اللہ ہمیں کتاب کافی ہے کہنے بیت نہیں چاہیے قدرن کو صد ہے کہ علی چھوڑنے نہ پاپا جس نے نعرہ لگایا تھا کتاب کافی ہے سب سے کہنے وہی علی کے در پہ آیا یا علی یہ مسئلہ مجھے قرآن سے سکھا جائے مولا نے مسکنا کے فرمایا تو نے تو پیمبر سے کہا تھا کتاب کافی ہے ایک مرتبہ آپ نے بنائے کتاب کافی ہے کہ آپ کتاب میں تناش کر رہا ہوں مسئلہ میں لے رہا ہوں ایک مرتبہ مولا نے کہا لاؤ پرحان کو نکال کے بتاتا ہوں یہ سواج قرآن سے دکھاؤں کا اب جو میلے طرف ہو میں جانتا ہوں محاصلوں کو دیکھ نہیں پانے ہوں ایک مرتبہ مولا نے اسی سے کہا قرآن نے نکال کے بتاتا اسے دیکھے دیکھتے مولا نے قرآن لیا بغیر دیکھے کھولا کہا یہاں جواب ہے اس نے کہا یعنی بغیر دیکھے کھے سے بتایا ہو آپ نے قرآن کھولا کہا یہاں جواب ہے اب میں اپنے انداز سے پیش کروں جب قرآن بارس کے ہاتھوں میں آتا ہے تو آیت نکال کے سلام کرتی ہے خود بتاتی ہے مجھے میں جواب ہے مولا نے فرمائے اس آیت میں جواب ہے اس نے آیت پڑھی کہا ہاں جواب تو یہی ہے یعنی آیتوں میں نے کئی بار پڑھی لیکن مجھے جواب نہیں ملا اب پتہ جنا جب قرآن راسبوں کے ہاتھ میں جاتا ہے تو ہاں چھپا لیتا جب بارسوں کے ہاتھ میں آتا ہے راس تھوڑ لیتا بس پہ پانچ ستفرت کی صحبت یہ قرآن کریم زلدہ کتاب زلدہ موجودہ ایک ایسا جملہ ہے جسے پیش کی نویر آکے نہیں رہا سکتا بس سارے بجھے کی توجہ ہو جاتا سکتا ہمت نہیں ہوگا اللہ نے تمام انبیاءوں جو موجزات آدھا کیا ان کے دور کے تقاضوں کے بطاوے پڑھا دیا جناب عیسیٰ سے رمانے میں جادو کا زور تھا یعنی بیزار یا ہاتھ سے مور نگتا تھا ہاں سے اس کا فکتے اشتہاں میں بدل جاتا توجہ ہے جناب عیسیٰ سے رمانے میں طبقہ زور تھا تو دمیں عیسیٰ سے ہاتھ لکاتے نابینہ کی بنائی آجاتے ہیں بہرے کی شنوائی آجاتے ہیں گونگے کی گوئی آئی آجاتے ہیں مردے کو ٹھوکا ماتے ہیں تو پہ اتنے ربے پہ مردہ زدہ ہو جاتا تھا عیسیٰ شفاہ دے تو مسلمان مانئے اور فخر عیسیٰ حسین ابن عالی وہ شفاہ دے تو مسلمان نہیں مانتے جیسے سے سے پناہ سے ویسے ویسے موجزات رسول اللہ خدا کے زمانے میں عربوں کو دو باتوں پہ بہت ناسکتا تھا ایک اپنی زمان پہ ہم عرب زمان ہیں ماں کی عجب دوسرے ہمیں تنوار پہتے ہیں نسلوں میں کچھ تو کچھتا تھا چھوٹے چھوٹے بات میں نڑائی ہوتی جب کے دلتے رہتے ہیں تو عربان نے عربانی حبیق سے کہا اے میرے حبیق ان کی زمان کا جواب قرآن ہے ان کی تنوار کا جواب علی ہے